فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت جلدی سے بن جانے والی قدوشنے ڈال کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہے بہت سمپل طریقے سے بنائی ہوں اسے میں دو طریقے سے بنا کر دکھ لاؤں گے آج تو بہت جلدی بن جانے والی ریسپی میں بتائی ہوں اکثر ایسا ہوتا کہیں جانا ہوتا ہے بہت سمپل سا کھانا بنانا ہوتا ہے تو کافی وقت لگ جاتا ہے قدوشنے کی ڈال بنانے میں یا کوئی بھی سبزی بنانے میں تو یہاں بہت کم وقت میں اور بہت جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے ضرور کمنٹ کریں بہت مزید کی سبزی ہے یہ اگر میری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلے آپ اسے ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کریں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنا ہے یہ یہاں بہت جلد سے بن جانے والی قدوشنے ڈال کی سبزی بنا رہی ہوں میں بہت سمپل طریقے سے اب بہت جلدی بن جانے والی سبزی ہے آپ اسے شہد دو طریقے سے بنا سکتے لگی بہت جلدی جو بن جانے والی سبزی میں وہی شیئر کر رہی ہوں یہاں میں ایک ٹکڑا قدو کا لی ہوں اپنی بڑے ٹکڑا لی ہوں اسے چھل کر دھول کر اچھے سے میں کٹ کر یہاں رکھ لی ہوں اسے میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور ایک میڈیم سائز کا پیاز لی ہوں اسے بھی اچھے سے چھل کر کٹ کر کے میں رکھ لی ہوں اور یہاں دو بڑی چھمچ میں چنے کا دالی آپ کو جو دال میں برانا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اسے میں تین گھنٹے سے بھی گو کر رکھی تھی اسے دھول کر چھان کر میں رکھ لی ہوں اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں دو بڑی چھمچ میں ریفائن وائل لی ہوں آپ سرسو تیل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک چھمچ اٹ کروں گی جب میں سے فرائی کروں گی تڑکے کے لیے تو میں یہاں فلالوی دو چھمچ یوز کر رہی ہوں اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں ایک چھوٹی چھمچ دنیا پاورڈر لی ہوں ہاپ چھوٹی چھمچ ہلدی پاورڈر لی ہوں ہاپ چھوٹی چھمچ نمک لی ہوں ہاپ چھوٹی چھمچ ہلدی لی ہوں ہاپ چھوٹی چھمچ کالی میں زیرا پاورڈر لی ہوں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں ہاف چھوٹی چمچ میں لیسون کا پیشٹ لیوں ادرک نہیں یوز کر رہی ہوں اب چاہاں تو ادرک لے سکتے ہیں لیکن میں ادرک نہیں لیوں اور یہاں دو تش پتہ لیوں دو الائشی ہے چار لانگ ہے ہاف چھوٹی چمچ یہاں کھڑا زیرا ہے ایک سکھی میرچ ہے یہ تڑکے لگیں گے اور ایک ٹکڑا ڈال چینی کا ہے یہاں میں ککر لیوں ڈائریک آپ کو بنانا بتا رہی ہوں بلکل ازی طریقے سے ٹکڑا کے اندر میں کدو کو ڈال دی ہوں اس کے بعد چنے ڈال کو ڈال دی ہوں اس کے بعد سارے پوڈر مسالے کو ڈال دی لیسون کے پیشٹ کو ڈال دی اس کے بعد تش پتہ ڈال چینی لانگ الائشی ان سبوں کو ڈال دی میں پیاس کو ڈال دی اور ڈالنے کے بعد یہاں میں ریفائن وائل بھی ڈال دی میں ساری انگیڈینز کو ڈال کے اور کدو کے اندر ڈال دی ہوں ڈالنے کے بعد ایک گلاس میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور اسے اچھے سے ملا لوں گے اسے ملا لی ہوں اب اسے میں بند کر دوں گی اور ہائی فلیم پر چھے سے ساتھ سٹی دلالوں گی تاکہ ڈال کدو اچھے سے گل جائے تو چھے ساتھ سٹی اڈلا لیتی ہوں میں ہائی فلیم پر یہاں میں کوکر کھول دی ہوں سٹی لگا چکی ہوں کافی اچھی طریقے سے ڈال بھی دیکھئے گل گیا ہے آپ جب بھی ڈال بھی گو کر ڈالیں گے تو بہت جلدی پک جائے گا بہت اچھی طریقے سے تیار ہے یہاں پر چھے بھی اس کا تڑکہ لگا لیتے ہیں اگر آپ کو ڈال میں گریفی نہیں چاہیے تو آپ ادھا گلاس پانی ڈالیں گے لیکن مجھے ڈال میں گریفی چاہیے کیونکہ اسے چاول کے ساتھ سرف کرنا ہے تو میں یہاں پر ایک گلاس پانی ڈال کی ہوں چھنا ڈال ہے تو یہاں میں ایک پینچ ہنگ لے رہی ہوں آپ کو جو پسند ہے آپ اس کا تڑکہ دے سکتے ہیں پچ فورن کا رائی کا یا پھر میتھی کا جو آپ کو پسند ہے کری پتے کا اس پر پینکو رکھ دی ہوں اور اس کے اندر میں ایک بڑی چمچ ریفائن وائل ڈالی ہوں اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس کے اندر میں کھڑے جیرے کو ڈال دوں گی رک چکا ہے میں ہنگ کو بھی ڈال دوں گی اس کے اندر اب میں ڈال کو ڈالوں گی کافی اچھی طریقے سے سب چھٹک چکا ہے تو یہاں میں ڈال کو ڈال دوں گی جہاں میں ڈال کو کدو دال کو ڈال دی ہوں اور اسے میں تین سے چار منٹ ہائی فلم پر بھونوں گی یہاں میں فلم کو ہائی کر دی ہوں اور اسے تین سے چار منٹ پانی کو اس کے سکھا لوں گی بہت زیادہ نہیں سکھانا ہے میں یہاں بہت اس طریقے سے بنانا بتائی ہوں آپ چاہے تو دال بھگو کر بھی نہیں ڈالے ڈائریک بھی کدو میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح زلدی بن جائے گی اس کے لئے میں بھگو کر بنائی ہوں آپ اس طریقے سے بنائیں ڈال بہت ہی ہمی بنتی ہے میں یہاں فلم کو آف کر دوں گی میں اسے بنانا بتاؤں گی اس میں بھی فشت میں کوئی کمی نہیں اس طریقے سے بنائیں گے بہت اچھا لگتا ہے یہ تو چلی میں فلم کو آف کر دیتی اسے جلدی سے سرف کر لیتی ہوں یہاں میں اپنے قدو چنے کی دال کو چاول کے ساتھ سرف کی ہوں بہت اچھی لگتی ہے یہاں میں بہت ایز طریقے سے بنانا بتائی ہوں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتا ہے تو پلیز میرے بڑیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سپوک میں جا کے کمنٹ کیجئے سسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا اللہ حافظ